ایک بابا جی تھے جو جوتے پالش کیا کرتے تھے ایک نوجوان ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بابا جی ایک باب تو بتائیں کہا بیٹا پوچھو کیا ہے کہا یہ بتائیں کہ آپ کو رب کا قرب کیسے ملا تو وہ درویش کہنے لگا کہ بیٹا مجھے تو یوں ہی جوتے پالش کرتے کرتے رابو بھی مل گیا اس کا رسول بھی مل گیا تو کہا جی یہ بھی کوئی راستہ اس کو پانے کا لوگوں نے تو اتنی محنتیں کی ریاضتیں کی عبادات مسلسل مجاہدے کرتے رہے اور آپ کہتے ہیں کہ جوتے پالش کرنے سے رب مل جاتا ہے تو بابا جی کہنے لگے بیٹا وہ جو اصول قانون ذاتیں ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ ہیں میں ان کی نفع نہیں کرتا تم نے پوچھا کہ آپ کو رب کیسے ملا تو مجھے تو یوں ہی جوتے پالش کرتے کرتے اپنا رب بھی مل گیا اپنا رسول بھی مل گیا تو نوجوان کہنے لگے بابا جی اس راز سے پردہ تو اٹھائیں جو بابا جی نے بات کی وہ بڑی خوبصورت تھی وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا میں جب بھی کسی شخص کا جوتہ پالش کیا کرتا تو اسے خوب ایمانداری محنت اخلاص سے اس کو خوب چمکا کے پالش کرتا اس لیے کہ اس نے دو آنے مجھے دینے ہوتے تھے کہا نہیں وہ تو اس نے دینے ہوتے تھے وہ تو پہلے تیع ہوتے تھے لیکن اجوتہ خوب صرف اس لیے چمکا دیا کرتا یہ اس شخص کا جوتہ ہے کہ جس رسول کا میں کلمہ پڑتا ان کا یہ بھی کلمہ پڑتا جس رسول سے میں محبت کرتا ان کا یہ بھی پیار کرنے والا ہے جس رسول کی شفاق پر میری نظر لگی ہوئی ہے ان کا چاہنے والا یہ بھی ہے میرے رب کو یہ میری ادا اتنی پسند آئی اس نے اپنا قرب بھی عطا کر دی اپنے محبوب کا قرب بھی عطا کر حضور کی نسبت کا احترام پیدا کرنے کا مزاج پیدا کرے ہم بڑے عجیب لوگ ہیں کاش ہم اس بات کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور یہ اتنا خوبصورت وظیف ہے میں سمیتا ہوں یہ ہزار لوگ بیٹھے ہیں آپ ہم سب نے صبح اٹھ کر اپنی دکانوں پہ بیٹھنا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی ٹیلر ہے کوئی ٹائر کو پنکچر لگانے والا ہے معاشرے کا ہم ہی سہیں میں کہتا ہم یہ اہد کر لیں کی شفاعت پہ ماری نگاہ لگی اس کو دھوکا نہ دو اس کو جھوٹ نہ بولو اس کو فریت نہ کرو اسے پیار دو محبت دو الفت بانٹو اس کے لیے آسانی کا راستہ کھولو یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے اس کو ایک برکت بہ کر کے تو دیکھیں میں کسی دکان پہ جاتا ہوں ابھی موبائل دیکھ رہا تھا کہ اس شخص نے میرے موبائل پر حضرت کی فوٹو دیکھ لی تو کہہ لگا جناب آپ ان کو جانتے ہیں تو میں نے بھی فخر سے کہا جناب یہ میرے شیخ ہے میرے استاد ہے تو کہہ لگا جناب تشریف رکھیں نہ چاہے پی جیے باقی باتیں باتیں ہوں گی مجھے عزت دن لگا ریٹ نیچے آنے لگا وہ جو بحث کر رہا تھا ایک دم اس کا لہجہ بدل گیا کہہ لگا جناب ہم بھی ان کو سنتے ہیں تو بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں یار یہ عزت کس بات کو دی جا رہی ہے کہ جن کا خطاب میں سنتا ہوں ان کا خطاب یہ بھی سنتا ہے کوئی آجے جناب آپ کس سلسلے سے بیٹھے میں جناب نقشبندی ہوں بڑی اچھی بات ہے جناب ہم بھی وہاں پر بیٹھے ہیں ہم گولڑا شیف بیٹھے ہیں ہم سیال شیف بیٹھے ہیں یہ ساری ریسپتہ ہیں بہت اچھی یہ بڑی خوبصورت بڑی با برکت ہے لیکن یار کوئی آجائے اس کے پاس بیعت کا رنگ نابی ہو اس کے پاس گمبد خزرہ کے مکین کی بیعت ہو اس کی عزت کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے اور میں کہتا ہوں جو اس بات پر محبتیں بانٹے پھر تو رب کرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگاتا ہوگا آپ کے گاہکوں کا رخ اس دکان پر موڑ دو یہاں پر گاہ کی نہیں دیکھی جاتی یہاں محمد کی نسبت دیکھی جاتی ہے یہاں میرے رسول کی عمت کو پیار دیا جاتا ہے میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو آپ کو اچھا لگوں گا نا آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو مجھے اچھے لگیں گے نا تو جو حضور کی غریب عمت سے پیار کرے گا وہ اللہ کے رسول کو کتنا اچھا لگے گا آؤ صاحبوں پیار بانٹو محبت بانٹو الفت بانٹو میں نے یہ کہتا کہ آپ ہزاروں پھول جو راستے میں بکھیر دیں آپ پھول نہیں بکھیر سکتے تو کم از کم کانٹے بچھانے کا مزاج تو چھوڑ دیجئے آپ پھول نہیں بکھیر سکتے کوشش کر کے کچھ کانٹے کم کرنے کی ذمہ داری قبول کر لیجئے آئیں امت کو جوڑ کر امت بن کر جینے کا مزاج پیدا کریں اچھی بات دوسرے تک پہنچانا سکے جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہمارا دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا چاہئے اس دنیا کی بہتریاں بہت ساری ہیں سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے دولت شہرت عزت آبرو کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہئے تو آئیے قرآن کھولیے سورہ المومنون ہے رشاد فرمایا قد افلح المومنون فلا انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدارِ الٰہی ہوگا تو جو آخرت میں دیدارِ الٰہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے ہواوں میں جھولتا ہے ہر دولت اس کو میسر ہے عزت شہرت اس کی باندی ہے بقار تقریم اسے حاصل ہے دنیا جانتی ہے زمانہ سے لوٹ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہر عیش و عشرت میسر ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ نہیں کوڑی مل نہیں ہے اس کا اور ایک شخص جھوپڑے میں رہتا ہے کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے وہ معروف شخص بھی نہیں ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ ہے وہ خوش نصیب شخص ہے میرے حضور کا ایک فرمان سنیے حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے ایک قابل رشک دوست وہ ہے جس کا سامانے دنیا تھوڑا ہے نوازیں زیادہ ہیں جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا یہ فلان صاحب جا رہے ہیں کوئی ایسا معروف شخص نہیں کوئی بہت اہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ ہیں یہ فلان جا رہے ہیں حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی پھر فرمایا کلت بوا کی ہے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے کلت تراسو ہو اس کی وراست بھی بہت لمبی نہیں نکلی فرمایا میرے دوستوں میں قابلِ رشق دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے نمازوں کی دولت ہے شرافت کی دولت ہے یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے صویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دھوڑ میں لگے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے دونوں ہاتھوں سے کٹھی کر رہے ہیں امیر بن جائیں دولت مند بن جائیں خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا کہتے ہیں کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا ساری زندگی اس دھوڑ میں گزر جاتی ہے جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاتے ہو شرافتیں جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ سجدوں کی کسرت حاصل کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ سال عامال جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ یہاں اپنے بچوں کے لیے کاروبار بھی کرو رزق بھی کماؤ دولت ضرورت کی ہونی چاہیے تمہارے پاس لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو میسر ہے اس پہ راضی رہو دکھوں کو ختمی یہی چیز کرتی ہے بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہیں خوش ہوگا اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو خرب پتی بھی ہوگا نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا چاہیے حضور کی صیرت پڑھیں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا محبوب اگر چاہو تو یہ بتہا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں تو حضور کیا کہتے ہیں ایک دن کھانا دینا ایک دن فاقہ دینا جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا تو اللہ کی حضور ایجز یہ بہت بڑی دولت ہے اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہو گئی ورنہ ساری زندگی دھوڑی ختم نہیں ہو گئی